ویلکم بیک حقیقت ہے کہ آج نیوز کی جو کاوشیں تھی وہ رنگ لے آئی آخر سندھ حکومت کو ہوش آ گیا میں اس وقت موجود ہوں کندہ کورڈ ڈسٹک ہیڈکوارٹ اسپتال کے تعمیراتی منصوبے پر جو کہ اس وقت یہ کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے سندھ حکومت کو ہوش آ گیا آج نیوز کی خبروں کا جو نوٹس ہوا ہے سندھ حکومت نے پیسے جاری کر دیئے میں آپ کو بتاؤں کہ دوہزار تیرہ میں مرہوم میر آزار خان بجرانی جو صوبائی وزیر تھے اس منصوبے کے آس سنگے بجاز رکھا تھا کہ یہ ڈسٹک ہیڈکوارٹ اسپتال دو سو بستروں پر مشتمل ہو گیا اور یہاں کی عوام کو علاج کی سہولیات فرام کی جائے گی جن کی کئی بار ہم نے اکتیس مارچ کو جو خبر چلائی تھی جس میں صوبائی وزیر میر شبیر علی بجرانی نے یہ اسٹینمنٹ دیا تھا کہ میں جلد سندھ حکومت سے پیسے جاری کرواؤں گا اور اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا آج میں اس منصوبے پر موجود ہوں میرے کم میں آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر جو اسلیمنٹ کمپنی جو ہیں وہ انہوں نے یہاں پر لیبر بھی لے کے آئے ہیں اور یہاں پر مٹیرل بھی ہے اور یہاں پر جو مزدور ہیں وہ کام کر رہے ہیں اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے یہاں کی عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس سندھ حکومت نے جو دو کروڑ تک جو پیسے جاری کیے ہیں ان کا منصوبہ جاری ہو چکا ہے آئیے ہم آگے چل کر اس یہ منصوبہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر جو پہلے کام نہیں چل رہا تھا اب وہاں پر کام چل رہا ہے یہاں پر مٹیرل بھی موجود ہے اور مزدور لیبر بھی موجود ہے یہاں پر یہاں کی کمپنی کے جو مینیجر ہیں انجنئر ہیں ٹھکی دار ہیں سب موجود ہیں یہاں پر ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور کیمیرامن کو میں ریکیسٹ کروں گا وہ دکھا سکے آپ کو کہ یہاں پر کس طرح سے یہ کام ہو رہا ہے آج نیوز کی خبروں کا لوٹس ہوا ہے سندھ حکومت کو ہوش آ گیا اور پیسے جاری کر دیئے آج یہ منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچنے کے لیے کام زور و شور کے ساتھ جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنی لیبر ہے اور یہاں کام جاری ہے کنسٹریکشن کمپنی جو ہے یہاں کے مینیجر اور یہاں کے انجنئر ہیں ہم ان سے بھی جانیں گے سر آپ یہ بتائیں کہ اس کمپنی میں کیا ہے آپ کی ڈیزنیشن کیا ہے اور آپ کا نام کیا ہے یہاں پر میں سیر سپر وزر ہوں اور پہلے جو کام تھا توڑے فانڈ کے وجہ سے توڑا رکوات کام تلو تھا اب انشاءاللہ فانڈ وغیرہ بھی آ گئے ہیں تو انشاءاللہ آپ کام جو ہوگا سپریٹ اپ ہوگا یہ آج نیوز میں بارہاں مرتبہ خبر نشن ہوئی جس کے بعد میرے سبیر علی خان جو بجرانی ہے صوبائی وزیر انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں آج نیوز کے توصف سے جو ہے کسید حکومت سے پیسے جاری کرو ہوں گا کیا وہی نوٹس ہوا ہے میرے خیال میں وہی ہوا ہوگا لیکن اب کام انشاءاللہ فانڈ وغیرہ آ گئے ہیں اب کام انشاءاللہ سپریٹ ہوگی کام کی جی دیکھیں ہزی آپ نے بات سنی یہاں کے انجنئر کی بھی اور یہاں پر یہ کام بھی دیکھ رہے ہیں اس طرح جو کام ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچنے کے لیے یہ دکھا سکتے ہیں ہم اور کتنے بڑی یہ ہسپیٹل جو پندرہ اکڑ اراضی پر مشتمل ہے یہاں زلعی ہیڈکوارٹری اسپتال جو کہ عوام کی سہولیات کے لیے بنائی جا رہی ہے یہاں پر لیبر میں کام کر رہے ہیں کتنے بجے تک کام کر رہے ہیں آپ شام چھے بجے تک شام چھے بجے تک یہاں پر جو لیبر ہے وہ کام کرتی ہے اور یہاں پر یہ بجرا پڑا ہوا ہے اور مٹیرل ہے سمٹ نظر آ رہی ہے یہاں پر ایک شہری بھی ہے ہم اس سے بھی جانیں گے سر یہ بتائیں کہ آج نیوز میں خبر جب نشر ہوئی تھی تو آپ لوگوں نے بھی دیکھی تھی اور یہ منصوبہ سست روی کا شکار تھا اب جو ہیں سندھ حکمت نے پیسے جاری کیے ہیں تو کیا آپ کہنا چاہیں گے کیا آپ کے دل میں ہے کہ یہ منصوبہ مکمل ہو اور آپ لوگوں کی علاج موالج کے لیے سہولیات پہلے تو آج نیوز کی ٹیم اور آج نیوز کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں کہ اس نے نیوز چلا ہی اور ایکشن ہوا ہے اور کام بھی شروع ہوا ہے یہاں پر آئے روز ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں جن کو جو ہے نام لے جاتے ہیں کبھی سکھر تو کبھی لڑکا نہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ کام جیسے شروع ہو چکا ہے تو انشاءاللہ یہ کام پورا ہوگا اس سے ہم جو ہے فائدہ ہمیں پہنچیں گے کام تو اسپید سے شروع ہو رہا ہے اگر فانڈ آتے رہے تو کام جلتی ہو جائے گا انشاءاللہ رات دن کام ہو رہا ہے چبیس گھنٹے میں کام ہو رہا ہے مگر آج یہ منصوبہ یہ اس منصوبے کے اوپر جو ہے دو کروڑ تک جو پیسے جاری کیے گئے ہیں مگر یہ جو مکمل پراجیٹ ہونا ہے وہ اس کی جو اسکیم ہے وہ پہتر کروڑ تک ہے جب ان کے سارے پیسے مل جائیں گے تو یہ منصوبہ مکمل ہوگا اور عمام کو علاج کی سہولیات فرام ہو سکے گی